انگریزی بائیسرائی لارڈ کرجن نے بنگال ویبھاجن کا فیصلہ سنایا یہ سنتے ہی بنگال سہیت پورے دیش میں انگریزوں کا ویروت پردرشن اور وحشکار ہونا شروع ہو گیا اخباروں اور میڈیا میں انگریزوں کے ویروت کی ہی خبریں پردرشت ہو رہی تھی اسی بیچ سوامی ویویکا نند کے بھائی بھوپیندر دد دوارہ پرکاشت لیک کو دیش دروہ بانتے ہوئے انگریزوں نے انہیں ایک سال کے لیے قید کی سزا سنا دی اس خبر نے دیش میں ہو رہے انگریزوں کے خلاف ویروت کی آگ میں گھی کا کام کر دیا اسی دوران ایک ودیارتی کو وندے ماترم بولنے پر پندرہ کوروں کی سزا سنائی انگریزوں کا بردہ تیچار کرانتی کاریوں کے آکروش کا کارن بن گیا ان دنوں بریٹش سرکار کی اور سے ڈگلز کنگز فورڈ ڈسٹیک سیشن جج ہوا کرتے تھے وہ بھارتیوں سے بے حدی خفا رہتا تھا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کیس ملنے پر بھی کم سے کم پندرہ کوروں کی سزا تو سننا اس کے لیے عام بات تھی کرانتی کاری کنگز فورڈ کے اس رویے سے بے حد کلس چکے تھے اس لیے انہوں نے ڈگلز کی ہتیا کر تمام بھارتیوں کو اس کے اتیا چاروں سے بچانا چاہتے تھے اس کے لیے کئی بار ساجش کے تحت اس کی ٹرین سے لے کر گھر تک کئی بار حملہ کیا گیا لیکن ڈگلز کنگز فورڈ بچ ہی جاتا تھا لیکن اپنی ہتیا کا حوالہ دے کر اس نے اپنا تبادلہ بنگال سے مزفر نگر بیہار میں کروا لیا لیکن انشیل سمیتی کے صدر سے پرفل چاکی اور خودی رام اس مشن کو پورا کرنے کے لیے انیس سو آٹھ میں بنگال سے بیہار آ گئے جہاں پر انہوں نے موتی جھیل علاقے میں ایک دھرمشالہ میں کرائے پر رہنے لگے وہ دھرمشالہ ایک بنگالی سیٹ کی تھی وہ کسی طرح سے بینا شک میں آئے وہاں پر رہ کر کنگز فورڈ کی دن چر رہا اور گتی ویدھیوں پر نظر رکھنے لگے وہ اپنے مشن کو انجام اتنی سافدھانی سے دینا چاہتے تھے کہ کوئی بھی کسر نہ رہ جائے جس کی وجہ سے کنگز فورڈ یہاں سے بھی بچ نہ نکل جائے ڈگلاز کنگز فورڈ روز شام کو اپنی وائف کے ساتھ بگگی میں سوار ہو کر ریلوے کلپ جایا کرتا تھا وہاں پر انگریزی آفیسرز اور اونچے پت پر کام کرنے والے بھارتیوں کی پارٹی ہوا کرتی تھی اور انڈور گیمز بھی کھیلے جاتے تھے ڈگلاز کنگز فورڈ بھی وہی پارٹی میں بھاگ لینے جایا کرتا تھا حالانکہ یہاں پر بھی انگریزی سرکار کو شک ہو گیا تھا کہ یہاں پر بھی کنگز فورڈ پر حملہ ہو سکتا ہے اس لئے اس کی سرکشہ انجام بڑھا دیئے گئے تھے تیس اپریل انیس سو آٹھ کی شام کو خودی رام اور ان کے دوست کنگز فورڈ ہاؤس کے باہر پہنچ گئے وہاں پر موجود گارڈ نے انہیں وہاں سے جانے کے لیے کہا تو وہ ایک پیڑ کے پیچھے جا کر چھپ گئے اور اپنی یوجنا کو انجام دینے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کرنے لگے اس دن کنگز فورڈ کے گھر لوکل بیریسٹر کینیڈی کی فیملی آئی ہوئی تھی وہ لوگ رات کے آٹھ بجے تک وہی رہے اس کے بعد وہ وہاں سے جانے کے لیے سبر ہوئے خودی رام کو لگا کنگز فورڈ کلپ جا رہا ہے یہی صحیح سمیں ہے جب ڈگلکس کنگز فورڈ کی موت کے گھاٹ اسے اتار سکتا ہے اور خودی رام نے دوڑ کر اس بگی پر بم سے حملہ کر دیا بگی کے پر کچھے اٹھ گئے اور بیریسٹر کینیڈی کے پریوار کے دو صدسیوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی خودی رام اور پرفل کو لگا وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں موقع پر ہی چھوٹ گئے رات میں لگ بھگ چوبیس میل کی دوری تیگ کر کے وہاں سے کافی دور نکل گئے اور اب الگ الگ ہو کر بنگال جانے کا فیصلہ کیا تاکہ پولیس ان پر شک نہ کرے ایک مئی کے دن پرفل سمستیپور اسٹیشن پر پہنچ کر ٹرین میں سفر کر رہے تھے ان کے ساتھ ایک بنگالی دروگا نندنال بینر جی بھی سفر کر رہا تھا اس نے اپنے سہیوگیوں کی مدد سے شک کے آدھار پر پرفل کو حراست میں لے لیا لیکن اس کے دوران پرفل نے اپنے بچاوف میں پسٹول سے ایک سپاہی پر حملہ بھی کیا لیکن نشانہ چوب گیا اور انت میں اس نے خود کو گولی مار کر ختم کر دیا دوسری طرف خودیرام بیدل چلتے چلتے تیس کلومیٹر دور بینی ریلوے سٹیشن پہنچے ایک بنگالی لڑکے کو ننگے پیٹ دیکھ کر پولیس کو شک ہوا تو انہیں شک کے آدھار پر پکڑا گیا وہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ بندوک ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر سکے بعد میں انہیں مظفر نگر لے جایا گیا وین سے اترتے ہی انہوں نے وندے ماترم کا نعرہ لگایا انہیں دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ انہوں نے ایک انگریز افسر کی ہتیا کی ہے لیکن مقدمے کے دوران انہوں نے خود قبولہ کی حملہ انہوں نے ہی کیا تھا تیرہ جون انیس سو آٹھ کے دن اس معاملے کی سنوائی کا فیصلہ سنایا گیا سوطنترتہ کی لڑائی کے اتحاس میں پہلی بار کسی کرانتیکاری کو فانسی کی سزا سنائی گئی فانسی کی سزا ہونے کے باوجود بھی خودیرام کے چہرے پر کوئی بھی چنتہ یا ڈر کا بھاو نہیں تھا بس وہ بم بننے کی فارمولے کو میڈیا کے سامنے کھولنا چاہتے تھے لیکن اس کی انہیں اجازت نہیں دی گئی گیارہ اگست انیس سو آٹھ کے دن خودیرام کو فانسی دی گئی اپنی انتے مچھا میں خودیرام نے پکے ہوئے آم کھائے اور اپنے وکیل سے کہا تم چنتہ نہ کرو پہلے راج پوتوں کی عورتیں جوہر کر اپنی موت کو سویکار کر لیتی تھی میں ابھی اپنی موت کو ہسی خوشی سویکار کر لوں گا فانسی والے دن ان کے ہاتھ میں گیتا کی کتاب اور زبان پر وندے ماترم تھا خودیرام بوس کی شہادت کروڑوں ہندوستانیوں میں جوش اور ارجہ بھر گئی لوگوں کی سوچ بدل چکی تھی ایک اٹھارہ سال کا یوہ دیش کی آزادی کے لیے موت کو ہس دے ہوئے گلے لگا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بہت ہوا اتیاچہ اب ان گوروں کی حکومت زیادہ دن تک نہیں چلنے دیں گے اس کے بعد سے انگریزوں کا ویروہ اور ان کے وحشکار کی گھٹنائے چرم پر پہنچ گئیں اور اسی کا نتیزہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزاد بھارت کا آزاد ناغرک کیپ